اشار جی یہ مسائل جو ہے نا امامت محمد جتنی بھی ہے ہے یہ کچھ بھی نہیں جس دن یہ فاس گئے نا میرے چکر میں تو انہوں نے بچنا نہیں میں نے تو ٹکنے نہیں دیا وہاں ان کو تو یہاں میں ان کو کیسے ٹکنے دوں گا بات اصل میں یہ ہے یہ لوگ سیکھنے کے لیے ایک وقت میں متضاد باتیں کرتے ہیں ہماری حدیثوں کو یہ حجت مانتے ہیں یا نہیں اگر تو بخاری مسلم کو یہ حجت مانتے ہیں تو فضائل ابو بکر و عمر وہاں موجود ہیں بہت ابو بکر فضیلتوں کا مالک ہے اور پتا لگ جائے گا جسی پیڑ پڑ گیا بھی فضیلت میں کون آگئے ایک بات یہ حدیث سے ہی سارا مسئلہ چلا ہے ایک بات دوسرا جب یہ مانتے ہی نہیں یہ کون ہوتے ہیں ان کی تشریح کرنے والے یہ اصول ہے کہ جو جس چیز کو مانتا دعویٰ رکھتا ہے اس کے اصول کی تشریح بھی وہی کرے گا باتیں دو ہیں کل سے بھی ایک نے فیس بک پہ میں تو کسی کا کمنٹ دینا کرتا ہوں اس نے بس کسی جگہ پہ چھیڑ دی بات اب وہ کل کے فسے ہوئے ہیں سارے ٹھیک ہے بات یہ پہلے اپنے گھر کا صفایہ کرائیں ہمیں امامت پہ کریں مطمن خلافت پہ کریں گے ہم بات پہ مطمن انہوں نے پہلے چھیڑ دی ادھر خلافت آپ چھیڑ دیتے ہیں باتیں امامت کی کرنی دلیل خلافت کی علاہ کے دینا مسئلے کرنے توسل کے دلائل دینے اس تغاثے کے آپ پہلے کوئی منطقیانہ بات تو کریں الجاہ الجاہ کے باتیں کریں گے اپنی امامت سنبھالے نہ کریں نہ اپنے ہاں سے اپنا امام ثابت اور اپنی ساری طریقوں کے اندر سے میں امامت ماننا چاہتا ہوں منوائے ہیں مجھے کس طرح منواتے ہیں یہ سارے بات یہ ہے کہ پکڑتے ہیں امامت کو ہیں دلائل خلافت کے لالا کے آپ کو اور آپ سادہ لو بندے ان کے جواب دینے پہ لگے ہوئے ہیں اچھا علامت صاحب چلتے چلتے آخری بات آپ سے کلیریفائی کر آجوں کیونکہ محمد علی مرزا جلمی بھائی اور علامہ ملک کاشیف علی بھائی دونوں کی طرف سے جو خلاصہ جو ہے نا باقی تو آپ ساری پیڈیوز دونوں تسلی سے دیکھئے گا آپ کے جو سارے فالورز ہیں وہ بھی دیکھیں گوھر سے پھر آپ کے اس کا دلائل کا فلمی جواب دے دیں لیکن جو نکتے کی بات انہوں نے کیا نا انہوں نے ایک بات دونوں نے کامن ہی تقریبا کیا وہ یہ کہتے ہیں جی کہ پک اینڈ چوز علامہ حسن اللہ یری صاحب کرتے ہیں میں نے کہا جس سے کیا مراد ہے کہتے ہیں جی پک اینڈ چوز سے مراد یہ ہے کہ جو منکرین حدیث ہوتے ہیں نا وہ ایک بات کرتے ہیں مثال انہوں نے دیئے سمجھانے کے لیے کہ جی منکرین حدیث کرتے ہیں یہ نہیں کہ آپ منکرین حدیث ہیں انہوں نے مثال دیئے کہ منکرین حدیث ہمارے پہ اثرات کرتے ہیں کہ حدیث کو تو منع کر دیا گیا تھا لکھنے سے تو کہتے ہیں جی جب ہم منکرین حدیث اس کو کہتے ہیں کہ قرآن میں دکھاؤں نا کی تا لکھا ہے تو یہ حضرات آگے سے کہتے ہیں کہ یار یہ تو بخاری یا مسلم پر رویت موجود ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی اس کو تو مانتا ہی نہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم حسن اللہ یاری صاحب سے یہ پوچھیں کہ آپ بخاری مسلم کو مانتے ہیں یا بھائی آپ مانتے نہیں آپ کو کیا حق پورت ہے کہ آپ اس کو مانے بلکہ آپ تو قرآن کے بارے میں بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کی ترسیل بھی آپ مانتے ہیں اس کا جواب بہت آسان ہے اب جواب بہت آسان ہے آپ لوگ جو شیعہ حدیث سے کبھی کبھار استدلال کرتے ہو کہ شیعہ کتاب میں لکھا ہے کہ ام کلسم کی نکاہ ہوئی ہے تو کیا تم پورا شیعہ کتاب کو مانتے ہو یہ کیا بات ہوئی مثلا ہم نصارہ سے یہود سے استدلال کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت جو ہے تورات انجیل میں موجود ہیں وہ کیا استدلال کر سکتے ہیں کہ پھر تو تم ساری تورات کو قبول کرو ہم نہیں کہتے کہ آپ کی سب کتابیں سب صحیح ہیں آپ کے کتاب میں وہ باتیں جو ہمارے مذہب کے موافق ہیں یہ اب خوب سن لیں کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا مذہب حق ہے اور حق منحصر ہے صرف اہل بیت طاہرین شیعہ اس ناشری میں آپ کے کتب حدیث میں وہ احادیث جو اہل بیت علیہ السلام کے مذہب کے موافق ہیں وہ احادیث صحیح ہیں وہ احادیث جو ہمارے مذہب کے موافق نہیں ہیں اہل بیت علیہ السلام کے موافق نہیں ہم انہوں سے اتفاق کرتے ہیں بلکہ ان کو باطل سمجھتے ہیں ہم نہیں کہتے ہیں کہ اگر ایک کسی کتاب میں ایک جملہ صحیح ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہو آخر تک صحیح ہے آپ کے کتابوں میں وہ باتیں جب ہم حدیث کی تاریخ بیان کریں گے تو یہ بات بہت واضح ہو جائے گی پھل حال اتنا مطلب یاد رکھیں کہ وہ باتیں جو متواترات میں سے ہیں وہ باتیں جو اہل بیت علیہ السلام نے ان کی تصدیق فرمائی ہے وہ باتیں صحیح ہیں آپ کے کتب میں ہوں ہمارے سر آنکوں پر ہم ان کو مانتے ہیں لیکن وہ باتیں جو ہمارے مذہب کے خلاف ہیں اہل بیت علیہ السلام کے مذہب کے خلاف ہیں ان کے کوئی قیمت نہیں ہے چاہے بخاری میں ہو چاہے مسلم میں ہو چاہے کسی کتاب اب ان کو تسلیم نہیں کرتے یہ آپ کسی شخص سے دنیا میں مطالبہ نہیں کر سکتے کہ اگر وہ کتاب کا ایک جملہ کتاب کے دو جملے کتاب کے ایک صفحے سے موافقت کرے تو اس کا مطلب ہے کہ پوری کتاب مان لے یہ نہ کوئی اقلی دلیل ہے نہ اقلائی دلیل ہے نہ اس کا کتاب میں نہ کوئی سنت میں نہ علماء کا علماء بھی اسی طرح ہیں کہ اگر کسی شخص نے ترمیزی کے ایک حدیث مان لی ٹھیک ہے نا تو اس کا مطلب ہے پورا پورا ترمیزی صحیح ہے آپ کے علماء یہی کرتے ہیں کیا کہ اگر نسائی کا مثلا دو تین دو سو حدیث نے صحیح مان لی یہ عوام فریبی عوام کو دھوکہ دینے والی کیونکہ دلیلیں نہیں ہیں ان کے پاس تم بخاری کے سب حدیث مان لوں یہ کیا بات ہوں یا علی بہت مہربانی آپ کے حاضر میں جانا چاہتا ہوں مجھے کام ہے آگے مجھے اجازت دو مجھے اجازت مجھے اجازت دو آگے انشاءاللہ کل کل آپ فون کریں تسلی سے دو گھنٹے بات کریں ابھی ابھی میں جانا آئے بھائی مجھے معاف کرو بہت ماظر چاہتا ہوں علی بھائی آپ سے اوکے خدا حافظ خدا حافظ الحمدللہ رب العالمین لیکن مخالفین کا مذہب کا اساس ہی کس بات پر ہم میں نے ہمیشہ کہا ہے اور یہ میں کسی کے دل احزاری کے لیے نہیں کہہ رہا اور میں یہ بات بغیر تحقیق کے نہیں کہہ رہا مذہب عمریہ کا اساس ہی جھوٹ پر ہے ان کا مذہب کا اساس ہی جھوٹ بھی ایسی جھوٹ کہ اسے بار بار کفر لازم آتا ہے ٹھیک ہے نا پراد پہ ہے ان کا مذہب فیک ہی فیک ہے تو وہ اپنی فیک کو ثابت کرنے کے لیے کوشش کرنے کے لیے وہ شیہ مذہب سے کچھ دلائل کبھی خبار لے کے آتے ہیں کہ ہمارے دیکھو تمہارے کتب میں بھی اب آتے ہیں لیکن میں علماء مخالفین سے کہتا ہوں علماء مخالفین سے کہتا ہوں آپ کو بہنت کیوں ہمارے کتب آپ سے آپ دلیل لانے کی کوشش کرتا ہے پہلی بات یہ ہے کہ تمہاری مذہب کی تصحیح کے لیے ہمارے کتب سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا کچھ بھی نہیں ملے گا جو بھی کچھ ملے گا اس کا صحیح جواب اس کا صحیح بیان ہمارے پاس موجود ہے اور جو آپ حدیث کو آدھی حدیث کو کھاٹ کر یا حدیث کا غلط ترجمہ کر کے عوام کو پیش کرتے ہو یہ فراد ہوتا ہے اس سے آپ ہی کی بیزتی ہوتی ہے مخالفین کے علماء کو میں کہتا ہوں آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے آپ کے پاس بہت اچھا اتیار ہے جماعت عمریہ کے علماء کو کہتا ہوں شیعہ کے مذہب کے خلاف آپ کے پاس بہت اچھا اتیار ہے اور بہت محصر اتیار ہے بہت کارگر اتیار ہے وہ کیا ہے شیعہ علماء شیعہ علماء آپ کو جب ایب اتنے خوش قسمت ہیں مخالفین کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اتنے خوش قسمت ہیں کہ شیعہ مذہب میں آپ کو علا سے لے کر ادنا تک دائیں سے لے کر بائیں تک شرق سے لے کر غرب تک جتنے بھی اشیاء علماء ملے ہیں وہ سب کے سب نکمے جو نہ ان کا اپنے مذہب کا پتہ ہے نہ اپنی مذہب کا دفاع کر سکتے ہیں ان کا بہترین وہ آپ کو جب ایسے سپاہی ملے ہیں کہ ان کو نہ اپنی مذہب کا پتہ ہے نہ اپنی مذہب کی دفاع کا ان کو کوئی غیرت ہے نہ اپنی مذہب کی دفاع کا کوئی ان کو جذبہ ہے اور نہ ان میں علمی طاقت ہے انہوں نے کبھی اپنے مذہب کو پڑھا بھی نہیں ہے کہ وہ اس کا دفاع کر بھی سکے سمجھ میں آرہی ہے بات آپ کو مرجع اعلیٰ سے لے کر طالب اتنا تک تمام مدارس ہندوستان سے لے کر عراق تک جب حالت یہ ہے تو آپ کو شیعہ مذہب کو آپ کو شیعہ مذہب کو اسی حال پر چھوڑ دیں بہترین دفاع ہو رہی ہے آپ کی مذہب کی یہ شیعہ علماء کی جہالت کے بدولت اور آپ کو محنت کی ضرورت نہیں ہے اور شیعہ علماء اور شیعہ قائدین جس مسیر پر جا رہے ہیں وہ یہی مسیر ہے کہ شیعہ مذہب کو زیادہ سے زیادہ نابود کیا جائے اور اس کے حجج کو اور اس کے براہین کو اور مخالفین کے مذہب کی باطل ہونے کے دلائل کو ان سب کو چپایا جائے مخفی کیا جائے اور فراموش کیا جائے